اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویک ایٹ کے لیکچر ففٹین اور سکسٹین کے ساتھ ہیں آج کا جو ابجیکٹیو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایف اے کو ریگولر ایکسپریشن میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے کوئی بھی گیون ایف اے ہو تو اس سے ریگولر ایکسپریشن بنایا جائے اور دوسرا یہ کہ ایف اے ون یونین ایف اے ٹو کیسے کیے جائے یعنی کہ ہمارے پاس کوئی سی دو گیون ایف اے ہوں تو ان کا یونین کیسے لیا جائے چلے چلے بڑھتے ہیں لیکچر کی طرف سب سے پہلے ہے ایف اے ٹو آری کنورجن بائی یوزنگ بائی پاس ایلگوریتم بائی پاس ایلگوریتم آپ کے پاس ایک ایلگوریتم ہے جو کسی بھی ایف اے کو آری میں کنورٹ کرتا ہے اس کا جو بیسک آپ کے پاس سٹریٹریجی ہے وہ یہ کہ ہم اس میں ون بائی ون آپ کے پاس ایف اے کی سٹریٹس کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں بائی یوزنگ سم رولز تو سب سے پہلا جو اس کا رول ہے رول نمبر ون وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی گیون ایف اے ہے جیسے کہ یہ آپ کو نظر آرہی ہے یہ ایف اے اس وقت ہے دہ لینگویج اینڈ آن اے دہ لینگویج اینڈ آن اے یہاں پہ کوئی بھی اے دیا جائے گا تو آپ کے پاس ہم فائنل سٹیٹ پہ پہنچیں گے اور آپ کے پاس یہاں پہ فائنل سٹیٹ کا لوت نظر آرہا ہے اے کا ہی تو دہ لینگویج اینڈ آن اے ہے آپ کے پاس جس کو یہ ایف اے سپورٹ کر رہی ہے رول نمبر ون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے پاس گیون ایف اے ہے جس کی آپ نے آری میں کرورجن کرنی ہے اور اس میں ایک ایسی انیشل سٹیٹ پائی جا رہی ہے انیشل سٹیٹ ایسی ہے کہ جس میں انورڈ ایجز آ رہے ہیں اب یہ دیکھیں فائنل سٹیٹ سے انیشل سٹیٹ کی طرف انورڈ ایج آ رہا ہے یہ میں نے سپیشلی جو ہے ریڈ کلر میں اس کو شو کیا ہے کہ یہ انورڈ ایج ہے اب اگر انیشل سٹیٹ میں کوئی بھی انورڈ ایج ہوگا ایون یہ آپ کے پاس جو لوپ ہے یہ بھی inward edge میں ہی consider ہوگا یہاں پہ اگر initial state میں کوئی بھی inward edge پایا جا رہا ہے تو ہم اس initial state کو چھوڑ کے ایک اور نئی initial state بنائیں گے اور نئی initial state سے previous initial state کی طرف جو کہ 1 تھی اس کی طرف ایک delta کی transition دیں گے اور اب ہماری نئی initial state یہ ہوگی previous initial state سے اس کا initial state کا status جو ہے وہ ہم واپس لے لیں گے rule number 1 کہ initial state میں اب دیکھیں کوئی بھی inward edge نہیں آرہا inward edge کبھی بھی initial state میں نہیں آنا چاہیے during conversion آپ لوگ دیکھو گے کہ fa کی بہت ساری جو شرائط ہیں وہ violate ہوں گی پوری نہیں ہو رہی ہوں گی like fa کبھی بھی allow نہیں کرتی delta کی transition کو لیکن یہاں پہ delta کی transition ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو شکلیں آیا آپ آہستہ اس سے جو تدیل ہوں گی وہ fa نہیں رہے گی لیکن آہستہ اس سے آپ دیکھیں گے وہ r کی طرف converge ہوتی چلے جائے گی r کی اس کی regular expression جو ہے اس سے بنتا چلا جائے گا تو rule 1 آپ کو سمجھ آ گیا initial state کوئی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں inward edge آ رہا ہو rule 2 rule 2 کہتا ہے کہ آپ کے پاس final state بھی کوئی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے outward edge جا رہا ہو like یہ دیکھیں کیا لکھا ہے ذرا rule 2 to introduce only one final state having no outward output edge transition ٹھیک ہو گیا آپ کے پاس final state ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی کوئی بھی outward edges میں نہ پایا جا رہا ہو تو اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ دو final states ہیں اور یہ اس وقت ہمیں رہا رہی ہے the language having at least one and at most two ways کم سے کم a کے اور زیادہ سے زیادہ 2 a آپ کے پاس اب دو final states ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک final state بنانی ہے دوسری چیز final state میں کوئی بھی outward edge نہیں ہونی چاہیے loop جو ہے آپ کے پاس invert edge میں بھی consider ہوتا ہے outward edge میں بھی consider ہوتا ہے اور آپ کے پاس اس state سے دیکھیں outward edge جا رہا ہے اس state سے یہ والا بھی outward edge جا رہا ہے تو ہمیں آپ کے پاس invert edge جو آپ کے پاس loop جو outward edge ہے آپ کے پاس final state سے نہیں جانا چاہیے تو ہم نے کیا کیا ایک اور نئی final state introduce کی جیسے ہم نے پہلے ایک نئی initial state introduce کی جانا چاہیے یہاں پہ آپ کیا ہے کہ ایک نئی final state introduce کریں گے اور previous final states جو ہیں ان سے delta کی transition نئی final state کی طرف کر دیں گے اور previous final state سے ان کا status final کا جو ہے وہ واپس لے لیں گے اب اس وقت آپ کے پاس جو rule 2 ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ fay میں ایک initial اور ایک final state رہ جائے گی اب چلتے ہیں rule 3 کی طرف rule 3 کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی state ہے جس کے اوپر multiple loops لگے ہوئے ہیں اس کو میں سے بھی show کر سکتے ہیں a b لکھا اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی state ہو چاہے وہ initial ہو چاہے وہ final ہو چاہے وہ intermediate free ہو کوئی بھی آپ کے پاس state ہے جس کے اوپر loop لگا ہوا ہے multiple loops ہے a b بھی لکھا جا سکتا ہے یا پھر state کے اوپر multiple loops کی صورت میں ایسے بھی show کر سکتے ہیں یا third میرے پاس option یہ ہے کہ ان دونوں کو میں replace کر سکتا ہوں a plus b سے a plus b کا مطلب آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں a plus b خود ایک regular expression ہے a plus b سے جو چیز produce ہوگی وہ کیا ہوگی یا a اور b اس کا یہ ہی مطلب ہے you have to choose among a and b a plus b تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی state ہو تو ہم اس کو replace کر دیں گے اس طرح کی state سے a plus b سے یہ rule 3 ہے rule 4 rule 4 آپ کے پاس کہتا ہے کہ اگر ایک transition سے دوسری state کی طرف multiple transition direct ہو رہی ہے اور دونوں transition جو ہیں وہ ایک ہی direction میں ہو رہی ہیں یعنی کہ one سے two کی طرف تو جو multiple transition ہیں ان کو یا تو a ou b کی صورت بھی ہم لکھ سکتے ہیں یا اس طرح لکھا ہو یا اس طرح لکھ ہو دونوں کو آپ replace کر سکتے ہیں a plus b سے a b کو a plus b سے replace کر دیں گے اب یہ transition ہو رہی ہے اور a plus b کا مطلب جو ہے وہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں a plus b کا مطلب کیا ہے you have to choose among a اور b یا to a لیں گے یا b لیں گے ادھر بھی تو یہی مطلب تھا کہ 1 سے 2 پہ جانا ہے تو یا a والا root فالو کریں گے یا b والا root فالو کریں گے تو a pass ہوگا یا b pass ہوگا ادھر بھی آپ پاس مقصد تھا کہ 1 سے 2 کی طرف اگر ہم نے جانا ہے تو یا تو آپ a transition لیں گے اور a plus b بھی وہی کام کر رہی ہے تو ہم ان دونوں طرح سے لکھی گئی transitions کو ایسے replace کر دیں گے 1 سے 2 کی طرف rule 5 rule 5 جو ہے آپ کا اگر آپ اس کو دیکھیں تو 1 سے 3 کی طرف اگر درمیان میں state 2 پڑ رہی ہے اب ہم آپ کے پاس اس کو state 2 کو eliminate کر رہے ہیں یاد رکھیں ہم states eliminate کر رہے ہیں one by one تو اگر state 2 eliminate ہوتی ہے یہاں پہ تو 1 سے 2 کی طرف اگر کوئی regular expression r 1 پایا جا رہا ہے اور 2 کے اوپر r 2 کا loop ہے اور اس کے بعد 2 سے 3 کی طرف جو ہے r 3 پایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سے 2 کی بائی بائی رو رو 6 extension ہے رو 5 کی ہی اس میں آپ کے پاس originally state 2 eliminate کرنے کا صحیح طرح طرح بتایا جا رہا ہے رو 6 میں کہتے یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی state eliminate کرنی ہے تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھے ایسے eliminate کرنی ہے کہ وہ state جن جن تو وہ تمام پاس اس state کے ختم ہونے کے بعد بھی پائے جاتے رہے اسی طرح ہی اب دیکھیں اس وقت اگر ہم state 2 کو دیکھیں تو وہ کن کن پاس کو entertain کر رہی ہے ایک پاس ہے 1 سے 2 اور 2 سے 2 2 سے 2 اور 2 سے 3 ایک پاس یہ ہے دوسرا پاس 3 سے 2 2 سے 2 اور 2 سے 3 ایک یہ پاس ہے یا تو یہ والا loop اور یا پھر 1 سے 3 میں لی آپ کے پاس یا تو 1 سے 3 کی طرف مومنٹ ہو رہی ہے اور یا پھر 3 سے 3 کی طرف ہی مومنٹ ہو رہی ہے با یوزنگ state 2 تو دونوں صورتوں میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کو کیسے entertain کیا جاتا ہے اگر آپ state 2 کو eliminate کریں گے تو اس صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ state 2 میں inward edges کتنے ہیں اور state 2 سے outward edges کتنے ہیں اگر ہم ان دو inward اور outward کا حساب کتاب رکھ پائیں تو ہمیں کتنے پاس کو entertain کرنا ہے means کتنے نئے پاس دینے ہیں state 2 کی پوری responsibility پوری کرنے کے لیے state 2 جو responsibility پوری کر رہی تھی responsibility اسی طرح ہی پوری ہوتی رہے لیکن state 2 موجود نہ ہو اب میں نے یہاں پہ کیا یہ ہے کہ all possible paths کو n سے denote کیا ہے all possible inward transition کو capital i سے اور all possible outward transition کو capital o سے represent کیا ہے تو آپ کے پاس capital n جو all possible number of paths ہوں گے وہ ہمیشہ برابر ہوں گے i cross o inward paths یا outward paths یاد رکھیں loop کو یہاں پہ ہم نہ inward میں لیں گے نہ outward میں لیں گے اس کے علاوہ اگر دیکھیں state 2 اس وقت inward اس کے دو path ہیں 1 سے 2 یا پھر 3 سے 2 یہ inward paths ہیں اور outward path ہے آپ کے پاس 2 سے 3 صرف r3 تو 2 cross 1 آپ کو 2 paths کو introduce کرنا ہے نئے 2 path state 2 کو eliminate کرنے پہ پہلا آپ کے پاس r اور r3 اور دوسرا path ہے آپ کے پاس 3 سے 2 سے 3 second path یہ ہے برہ آپ کے پاس r4 r2 star اور r3 r4 r2 star اور r3 یہ آپ کے پاس 3 کے اوپر loop آگیا اب میں state 2 کو ختم کر سکتا ہوں state 2 آپ کے پاس ختم ہو گئی یہ میلی آپ کے پاس یہ 6 rules ہیں اب جس طرح یہ دیکھیں میں نے اس کو show کیا ہے دونوں path کو invert کو میں نے blue سے show کیا ہے outward کو میں red سے show کیا ہے تو اس صورت میں یہ invert 2 outward 1 2 cross 1 total number of path جو بن رہے ہیں وہ 2 بن رہے ہیں تو ان دو کے against جو آپ کے پاس path بنتے ہیں تو ان دونوں کے against جو ہے وہ آپ کے پاس میں اوپر regular expression کر کے show کر دی امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھا گئی ہوگی ابھی یہ rules کی بات کی ہے next ویڈیو میں ہم اس کی example دیکھیں گے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا